عراج ٹیسٹ ٹیوب والا کیا جا سکتا ہے عراج تو عراج ہے جائز ہے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ غصل کرنے کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کی نیت کرے اور وضو کر کے کلی کرے کرے اس کے بعد نہائے پھر ہو جاتا ہے حرم کی حدود جو ہیں وہ تو ما شاء اللہ ادھر سے مسجد عائشہ تک ہے ادھر سے علفات تک ہے ادھر سے جرانہ تک ہے میری بیوی کو شکر ہے اللہ شفاہ تا فرمائے میرا بھی بیدہ خراب ہے اللہ شفاہ تا فرمائے ایک آدمی نے عمرے میں تواف کیا سفا کیا اس کے بعد احرام کھول دیا اور کپڑے پہن لیے دو گھنٹوں کے بعد سر منڈوایا دس پدرہ نیاز خیرات کر دو زین العابدین سوبان زین کو نظر بد امریات کا اثر ہے تو اس کا علاج وہ ہی ہے کہ سورت بکرا پڑھ کے دم کریں ہمیں حرم میں جو کرسیاں ملی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہم ہوتل لے جائیں بلکل نہ لے جائیں نمازی کے سامنے گزرنا گناہ ہے اور آپ کو بھی نہیں گزرنا چاہیے کہتا جی کہ میں جہرانہ سے نیت کر کے احرام باندھا پھر تربیہ بھی پڑھا نوافر بھی پڑھے ہوتل میں آ کر احرام کھول دیا یعنی پھر عمرہ کیا ہی نہیں نہ تواف کیا نہ سفا دوبارہ عمرہ بھی کرو اور ایک دم بھی دو میں پاکستان سے ہوں عمرہ کی ادائیگی میں صفا مروہ کی صفا دورتے ہوئے چار چکر بزو سے کیے اور پاکستان تین جو ہیں بغیر بزو کے پھر بھی عمرہ ہو گیا صفا بغیر بزو کے بھی جائز ہے الحدیث اور ہمبری میں کیا فرق ہوں سے پوچھیں الحدیث کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خود حدیث پڑھ کے سمجھیں گے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو امام محمد بن حمل نے سمجھا ہے ہم اس کو مانیں گے میرا نام لی دعا ہے میں پاکستان حسن سے ہوں میرے شوہر محمد حسن کے لیے دعا کر اللہ ان کی ریزی روزی میں برکت دے آمین میں عبدالسلام انڈیا سے ہوں میری چھوٹی بہن فردوس دو سال سے ڈسک کی بیماری میں اللہ شفا دے راشد علی کے تین بیٹیاں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے ابو حسن پاکستان سے میری والدہ کی مقفلت اللہ ان کی مقفلت فرمائے علام محمد جان پنڈی سے میری بیٹی کو رسولی ہے اپریشن بھی ہو چکے ابھی تک صحیح دیا اللہ اس کا عطا فرمائے ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار عمر کی توفیق اللہ سب کو پار پار کو مجھے حج پہ لیا ہے میرا نام محمد حمجد ہے گوجرہ والا سے ہوں بڑی آدمیشوں میں پڑھا ہوا ہوں بس ہر آدمیش میں اللہ کی طرف دعا کرو ایم سسک اللہ بذرن فلا کاشف لہو اللہ ہو اور حسب اللہ ہونے والوکیل پڑھا کرو شجابات سے ہوں میرے بھائی کی جودہ ساتھ اللہ اولاد تا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بھی مارک و شفاہ دے اپنے جسم کے بال نکال کر سر پہ لگانا وہ تو جائز ہے لیکن یہ ہے ضرورت کیا ہے نہیں ہے تو نہیں ہے آپ کے استغفار کے وظیفے نے میری دنیا بدل دی ہے ماشاءاللہ تو بارہ حال بچوں کے لیے بھی دعا کرنا اللہ سب بچوں کو بھی اچھا بنائیں میرا بھائی گلا یہ ہے یہ استغفار کا وظیفہ جو ہے یہ تو قرآن کا وظیفہ ہے یہ محلوی بھکی کا وظیفہ نہیں ہے قل تستغفرو ربکم انہو کانا رفارا یہ تو قرآن کا وصلہ ہے قرآن کی بتایا وہ وظیفہ ہے باقی ہے یقین سے پڑھو گے تو انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی حضرت بتائیں کیا پیدا ہے نصر کو مورس کا ادھر مدینہ منورہ میں سلام کیلئے تو درخواست کر دیں کہ سلام کیلئے ہمیں جگہ مل جائے تو کہ اللہ سے ڈیمان کر سکتے وہ ہمیں ڈیرہ نہیں ہاں بلکل یا اللہ ہمیں حضرت کے دروازے پر پہنچ کے سلام پڑھنے کے لیے راستہ پیدا فرماتے میرا نام نومان ہے اللہ شفاہ تا فرمائے میرا نام اسنین ہے اللہ شفاہ تا فرمائے علی معاویہ بمیادنہ ان کو بھی شفاہ تا فرمائے اللہم مسلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کبا سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا الہد السمد الفرد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد اللہم مذہب ناصیتا فی الجسد و سلاحا فی البلد و رزکا فی البلد من غیر قدیم و لا نقد و غنانا میں کل احد یا احد یا سمد اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک و اغنینا بفضلک ان من سواک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ دی حسن مگن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السبیع العلیم و طبع لیلہ انکا انتا الطواب الرحیم و سل اللہ تعالی حلی خلقہی سیدنا محمد و علا